آج ارلی مورننگ آنے کا اتفاق ہوئے یہاں پہ فارم پہ اور میں دیکھ کے بڑی حران ہوا ہوں ہر طرف بے تہاشا جو انا اوس پڑی ہوئی تھی کیونکہ گائز دو تین دین سے موسم دوبارہ پھیت تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے اور صبح اتنی زیادہ فوق تھی کہ میں دیکھ کے حران رہ گیا کہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا تھا شاید اسی وجہ سے اوس بھی بہت زیادہ پڑنا شروع ہو گئی ہے اور صبح صبح یہاں پہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے فوم کی چادر ڈالی ہے گھاس ساری اوس سے بھری ہوئی تھی ایون میرے یہاں پہ جتنے بھی شیڈ پہ پلانٹس پڑنے ہوئے وہ بھی اوس کی وجہ سے پانی سے بھری ہوئے تھے بائی دوئے یہ ایک ایلو میں نے نکالی تھی ٹی سی ٹی کی بہت ہی جمبو ایلو ہے اور اس کو نکالنے کا مقصد یہ ہی تھا گائز اس ایلو کو بھی میں نے ریپارڈ کرنا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایلو ہے اور بہت ہی ایکسٹر آرڈنری بڑے سائز کی ہے ویسے بہت زیادہ بڑے سائز کی جو ہائیبرٹ ایلو ہے وہ پسند نہیں کی جاتی ہے لیکن بھائی صاحب یہ والی ایلو یہ ان سے بہت ہٹکے ہیں ایک تو سائز بہت بڑا ہے اور تیکچر بہت زیادہ پرومیننٹ ہے بہت کہلیں کہ ہیوی ٹیکچرڈ ہوئی ایلو پہ تو اس کو نکال کے یہاں پہ رکھنے کا مقصد یہ ہی تھا کیونکہ میں نے اس ایلو کو ریپارڈ کرنا ہے اور اس ایلو کو فیلحال میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پانی کافی ریٹین کر لے تو پھر میں اس کو ریپارڈ کروں اصل میں یہ والی ایلو ریبٹ کے کیج پر پڑی ہوئی تھی تو سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہونے کی وجہ سے میں ریبٹ کے کیج کے اوپر تھوڑا کم پانی لگاتا رہا ہوں تاکہ ریبٹ اس پانی سے ایفیکٹ نہ ہو خیر گائز اب موسم تو کافی حد تک بہتر ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ اسے کیوں نہ ریپارڈ کیا جائے یہ چھوٹے پارڈ میں لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے اس کو پانی صحیح سے لگنی رہا اور ویسے بھی یہ آف سیٹ بھی میں نے ریموو کرنے تھے دیکھیں کیسے مجھے تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اس ٹائم بھی حالانکہ یہ اس ٹائم دی ہائیڈریشن کا شکار ہے لیکن ایلو بہت ہی خوبصورت ہے تو ریپارٹنگ سے یاد آیا کہ ہم نے یوکا ایک اتارا تھا چھت کے اوپر سے تو آج اس کو کرنا ہے ریپارٹ اور اس کے ساتھ ایک دو اور پلانٹ بھی ریپارٹ کرنے ہیں السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں سوچا ہوں کہ آج کچھ پلانٹس کو ریپارٹ کر لے جو میں نے چھت سے اتارے تھے اس کے علاوہ میں نے پوٹس بھی کچھ اتار کے لے کے آنے یہاں پہ فارم پہ تو ان کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی فی الحال اپنے پلانٹس کو ریپارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے مرگوں کی پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ بھئی ہمیں دانہ ڈال دو پہلے اپنے سارے برڈز کو دانہ ڈال دیتے ہیں پھر پلانٹس کی طرف آتے ہیں سلکی اور سلکی کا ہزبینڈ دیکھیں بلکل ہمارے گارڈن میں شاید پکنک منانے آیا ہوئے ان کو یہاں پہ نکالتے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے سلکی مٹی کو کھوڑ بھی رہی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی پلانٹ کھاڑ کے باہر پھینک دے یہاں سے لے لیتے ہیں سٹک تو جاگے اب ان کو نکالتے ہیں بلکہ یہ شپاٹر فیملی بھی ادھر پہنچ ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے اور ہمارے پودے وکٹم بن جائیں ان کو نکالتے ہیں یہاں سے ویسے یہ جاتے نہیں ہیں یہاں پہ لیکن آج پتہ نہیں کیوں یہ اندر گھوسے ہوئے تھے اور سلکی تو بالکل یہاں پہ بیک سائیڈ پہ مٹی کو کھوڑ بھی رہی تھی اگر وہ پنجوں سے کھوڑ دے گی نا مٹی تو پلانٹ بھی باہر نکال سکتے ہیں تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی چیز کھوڑ کے باہر نکال لے ان کو یہاں سے بگاتے ہیں اچھا ایک چیز جو ہم نے یہ والی نوزل لگائی تھی یہ والی پانی کی اور اس سے بوتل اٹیچ کر کے میں نے اس والے کیج میں لگائی تھی جو کہ لگانے کے بعد فیل ہوا کہ یہ تو بڑی فلوپ رہی ہے اس کی وجہ سے چوزوں کی ایسی حالت ہوگی تھی کہ جیسے سبت دستی پکڑ کے کوئی لیلا نہلا دیا ہوتا ہے لیکن وہی نوزل میں نے یہاں پہ گینی فاؤل کی کیج میں لگائی ہے اور یہ بڑی زبردست ثابت ہوئی ہے کیونکہ یہ گینی فاؤل ڈرتے بہت ہے جب بھی میں ان کے کیج کے پاس آتا ہوں دانہ ڈالنے کے لیے یا سلکی کا کیج اپن کرنے کے لیے تو یہ بہت دیدی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جیسے جو بھی ڈرنکر رکھا ہوتا تھا وہ یا تو گر جاتا تھا یا بہت زیادہ گندہ کر دیتے تھے لیکن جب سے یہ نوزل لگائی ہے نہ تو پانی گندہ ہوتا ہے نہ ہی پانی گرتا ہے پہلے پہلے تو خیر ان کو پتا نہیں چل رہا تھے کہ پانی کیسے پینا ہے لیکن دو دن سے فیل ہو رہا ہے کہ پانی یوز ہو رہا ہے کیونکہ پانی جو لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے مطلب یہی ہے کہ بھئی یہ پانی پی رہے ہیں بارحال انہیں دانہ ڈالنے آیا تھا اور دیکھنوں کہ سلکی نے ایک دیا ہے کہ نہیں ہاں جی وہ پڑا ہو گیا ہے ایک ایک اور دیا بھی اتنی دور جا کے کونے میں اب اس کو نکالنا بھی جو ہے نا ڈیپکلٹ ہے یہ پائپ اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ رکھا ہے تاکہ جو ہے نا اگر وہ بہت زیادہ دور جا کے انڈا دیں نا تو اس کو میں نا اس پائپ سے نا قریب کرلوں اور رام رام سے کرتے ہیں کہ انڈا میں ٹوڑ جائے اور اب یہ انڈا نکالی رہا ہوں تو ان کو جانا مسئلہ ہو گیا ہے بھاگنا چروع ہو گئی ہے در کے مارے نا لے دی انڈا ہمارے قریب پہنچ گیا پہلے تو دو انڈے ملتے تھے جب سے ہماری مرگی کھڑک ہوئی ہے نا اور انڈوں بے بیٹھئی ہے اب ایک ہی انڈا ملتا ہے خیر اس کو اب کر لیتے ہیں سیو اور آلڈی ہمارے پاس جو ہے نا کافی زیادہ ایگ ہو گئے ہیں یہ جو ہے نا سلور اور سلکی کے ایگ ہیں اور میں سوچا ہوں کہ ایک دو دن کے بعد نا انکوبیٹر کو چلا لیں کیونکہ انکوبیٹر میں نا ابھی تھوڑا سا کام ہونے والا ہے وہ کر کے نا انکوبیٹر کو چلاتے ہیں تاکہ یہ جو انڈے ہیں نا یہ ہیچ ہو جائیں ورنہ ادھر پڑے ہوئے نا یہ ضائع ہو جائیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا باتوں باتوں میں نا میں ایک چیز بھول گیا ہوں کہ اس کیج میں نا ابھی دانہ ڈالنے والا رہ گیا ہے یہ پتہ نہیں کس نے پیلٹس گرا دی ہیں مجھے لگتا ہے کوئی پیجن چڑھا ہوگا اور یہ زیادہ تا نا کیڈوری کے جو بچے ہیں وہ خیر اب بڑے ہو چکے ہیں ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے یہ دو کیڈوری کے بچے ہیں یہ ان کا ہی کام ہوتا ہے کہ یہاں پہ چڑھ کے نا یہ والے شوپر کو چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں اور یہ پیلٹس گراتے ہیں تو گائز اس کیسے تو خیر مجھے بڑا ہی ڈال لگتا ہے کہ جب بھی میں کیونکہ یہ تھوڑا سا نا اوور کراوڈڈڈ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جب بھی دانہ ڈالنے کے لیے اس کو اوپن کرتے ہیں تو سارے چوزیں اوپر کی طرف آ جاتے ہیں کبھی کبار تو ایسے ہوتا ہے کہ میرے کندوں پر چڑھ جاتے ہیں تو میں تو خیر اب دور ہو کے ڈالتا ہوں دانہ تاکہ کپڑے خراب نہ ہو تو میں اب آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں کہ کیا سیچویشن بنتی ہے دانہ میں نے ان کا ریڈی کر لی ہے بلکہ دو ٹائم کا ایک ہی طفعہ ڈال دینا تاکہ دوسری بار ڈالنے کی ضرورا نہ پڑے لیکن پہلے اس کو میر کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کتنا ہے یہ واقعی دو ٹائم کا ان کا دانہ ہے ابھی دیکھئے گا ان کی حالت کیا ہے یہ لیں یہ حالت ہے اور یہ کیسے میں ان کو دانہ ڈالوں انہوں نے فوراں میرے اوپر ہی آنا ہے ابھی تمہیں ڈالتا ہوں کیوں اتنا زیادہ چھلانگیں لگا رہے ہو تو گئیس دانہ لے لیتے ہیں اور آج سین میں نے چڑھا لیے تاکہ جو ہیں میرے کپڑے نہ گندے ہوں فیلحال دانے کو رکھتے ہیں یہاں پہ اور کیج کو کرتے ہیں اوپن دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دانہ پکڑ لوں پہلے میں ابھی نہ باہر آنا دانہ میں نے پکڑ لی ہے اب ان کی نہ کٹوری دیکھنی ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں کیونکہ بہت زیادہ چودے ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ چھپی ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھتی خیر ہو یہ میری دانہ ہم نے ڈال لیا ہے دیکھیں ان کے حالت دیکھیں ایسے بھوکوانی آتے ہیں جیسے بڑی دیر بعد ان کو کھانا دیتا ہوں مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے میں نے ایسٹرلوب کے چودے بلیک پولیش کے ساتھ شفٹ کی ان کی پہلے ایسی عادت نہیں ہوتی جب بھی میں ان کو دانہ ڈالتا تھا بلکل کام ہو کے کھڑے ہوتے تھے اور جب بھی دانہ ڈالتا تھا بلکل ریاکٹ نہیں کرتے تھے جب ان کا دل کرتا تھا کھانا شروع کر دیتے لیکن جب سے میں نے ایسٹرلوب کے چودے یہاں پہ شیفٹ کی ہیں ان کی بھی عادت ایسی ہو گئی ہے اور جناب علی ایک چودہ ہے دانہ ڈالنے کے دوران باہر گرہ ہے اور اس ٹرائم نیچے بیٹھا ہوا کہیں وہ بیٹھا ہوا دانہ کھا رہا ہے اب بھی اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں یہ بھائی رہا ہے کہ دانہ کھا لے اور میں چلتا ہوں ریپورٹنگ کی طرف جا کے اپنے یوکا کو ریپورٹ کرتے ہیں جلدی سے کیونکہ آج کام اور بھی ہیں وہ بھی کرنے والے ہیں ان دو پورٹ کو دیکھے میں تھوڑا سا کنفیوز میں پڑ گیا ہوں کہ کس میں یہ والا پلانٹ لگایا جائے یہ ویسے اس کا ڈائیا تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کی ہائٹ بڑی ہے کہ میرے شعال میں ایدھر اکڑ بکڑ کر لیتے ہیں جس پہ آگیا وہ والا پورٹ لگا دیتے ہیں تو ہاں جی اب مجھے پتہ نہیں اکڑ بکڑ بوری آتی بھی ہے کے نہیں اکڑ بکڑ بھمبے بھو اسی نبے پورے سو آگئی پتہ نہیں کیا ہے بارال سو اس پہ آیا ہے اسی کو لگا لیتے ہیں یہ والا یوکا اس میں شفٹ کرتے ہیں اب کر لیتے ہیں شروع سب سے پہلے تو ہمیں یہ پوڑ کے مٹی ساری یہاں پہ کرانی ہیں اور یہ والا جو سٹون ہے اس کے اندر مٹی کو تھوڑا سا نرم کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو پلانٹس میں نے شفٹ کر دی ہیں نئے پوڑ میں اور اب بھی ان کو پانی لگا لیں اس سے پہلے چلانا تھا موٹر کو تو پانی ہمارا چل گیا ہے پودہ جو ہے نا بڑے پود میں لگ چکا ہے اور ایسا ایسا نا اس کی گروت بھی بہتر ہوتی جائے گی جیسے جیسے اس کو پانی زیادہ لگے گا کیونکہ یوکا جو ہے پانی زیادہ جو ہے نا پسند کرتا ہے اور لیف میں بھی نا اس کی بہتری آتی جائے گی زیادہ شائن آتی جائے گی تو گئیس پودوں کو شفٹ کرنے کے بعد پانی لگانے کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اب ٹرالی کو نکالتے ہیں اور جا کے نا چھت سے پود لے کے آتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ یوز کرنے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہاں سے باسکیٹ اکٹھی کر لیں جس میں کلی پود کو لے کے آنا ہے تاکہ کلی پود آتے ہوگے بریک نہ ہو تو جیسے ہی میں نے باسکیٹ اکٹھی کرنی شروع کی ہیں تو میں نے کہا چلیں ریبٹس کو تھوڑا سا ان کے لوسن ڈال دیتے ہیں تو جیسے ہی میں ریبٹس کو لوسن ڈالنے آیا ہونا تو ایک اور سیاپا کھڑا ہو گیا ہے اور ایک ریبیڈ کہیں وہ بیک والی جالی ہلکی سی اس نے بریک کی ہے یا پہلی ٹوٹی ہوئی تھی رسٹ کی وجہ سے تو وہ پیچھے خیر میں نے تو فلیکس لگائی ہے تاکہ جو ہے نا ادھر سے نا ہوا نا ان کو پڑے تو وہاں سے نا ریبیڈ نکلا ہوا تھا مطلب ایک کام ابھی ختم نہیں ہوتا اور دوسرا کام جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے اب اس جالی کو نا پیچھے سے وہ فلیکس کو اٹھاتے ہیں تو اس جالی کو نا پہلے تو کور کرتے ہیں اور میں اس کو کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا یوز ہو سکتی ہے نا کر لیں کیونکہ نا اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی اس کو لگائے ہوئے تو میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی دیر تک یوز ہو جاتی ہے نا اس کو یوز کر لیتے ہیں پھر جاگے نا نئی جالی لے کے آتے ہیں اور ہول بھی نا کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے اچھی خاصی جو ہے نا انہوں نے جالی کو وہاں سے بریک کر لی ہے اور ایزیلی جو ہے نا ریبیڈ وہاں سے نکل جاتا ہے کچھ یہ حالت ہو چکی ہے اور یہاں سے نا یہ جالی ٹوڑ گئی ہے اور ادھر سے نا ریبیڈ نکل رہا ہے اب اس کو نا یہاں سے پہلے تو یہ مٹی کو نا لیول کرتے ہیں پھر یہاں پہ انٹے لگاتے ہیں لیں جی کام ہو گیا اپنا بہترین جس طرح یہاں پہ انٹے لگی ہیں نا اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی نا انٹے لگا دی ہیں یہ ہوا اس وجہ سے کہ کہیں نا انہوں نے مٹی کھوڑ کے نا اس طرح پھینکی ہوئی تھی تو اس کا پریشر بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے نا اس ایریے کی نا جالی ساری جو ہے نا خراب ہو گئی تھی تو اب اس کو نا اچھے سے انٹے لگا دی ہیں تاکہ جو ہے نا ریبیڈ بائی نہ نکل سکے یا کوئی چیز اندر نہ جا سکے باقی گائز انشاءاللہ آپ کل جا کے نا چھت سے پوٹ سارے اتار کے لے کر آئیں گے کوشش کریں کہ جتنے اتر گئے نا وہ لاکھیں ہیں ادھر جو بھی اس کا کام کرنا ہوا نا اس کو یوز میں لے کر آئیں گے کیونکہ نا گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نا چیزیں ریموو کریں اور پوٹ بھی نا ویسے بھی ایسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ نا وہ پوٹ ٹوٹتے بھی ہیں اور ادھر گندم بھی پڑی گئی ہے تو وہ نکالنے میں نا تھوڑی سی دکت آتی ہے تو انشاءاللہ نا کل پھر ان کو نا ریموو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ ختم امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل ایکزوٹک پلانٹس اینڈ پیٹ کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اپنا اور اپنے ادگل لوگوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ